نوٹسز کے باوجود مریم نواز کی ججز پر پھر تنقید چیرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی گھری گھری سنا ڈالیں عمران خان نے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں بے کابو مہنگائی پر حکومت پر تنقید کی تو مریم نواز بھی میدان میں آگئیں جواب میں لکھا کہ تمہاری بے رہم لوٹ مار نا اہلی غلط ترجیحات آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور اس کی خلاف ورزی نے اس ملک کو معاشی بدحالی کی راہ پر ڈال دیا اور ڈھٹائی دیکھو وہ لوگ جو تمہاری اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ مریم نواز نے ایک بار پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اس تباہی کے لیے ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کریں جو انہیں چار سال تک پالتے رہے اور عدلیہ میں ان اثر و رسوخ کی باقیات کا بھی جن پر اب بھی بھروسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے دوسری طرف مریم نواز پر سکھر کے بعد شیخ اکورا میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ان پر عالی عدلیہ اور ریٹائر جنرلوں کے خلاف توہین آمیز تقریر کا الزام ہے